اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانا ساجید اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے اگر بات کر جائے تو بڑی خبر آج کی یہ ہے کہ پاکستان کے ہیڈ کوچ میس ملحق اور وقار یونس اپنے عہدوں سے دس بردار ہو چکے ہیں دو دار انیس میں دونوں نے اپنا منصب سمبالا تھا اور پاکستان ٹیم کے ساتھ وابستہ ہوئے تھے ان کے دور کے دوران کافی زیادہ تنقید بھی کی جاتی رہی اور کافی زیادہ ان کو مسائل کا سامنا بھی رہا کہ پاکستان کی ٹیم کی کار کردی اس طرح نہیں جس طرح ان کے توقع کی جاتی تھی لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ٹینیور کو کیری آن کی ہوئے تھے لیکن اب ڈیویلمنٹ یہ ہوئی ہے کہ رمیز حسن راجہ جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے شیئرمن منتخب ہوئے ہیں اپنا عہدہ سمالنے جا رہے ہیں ان کے آنے سے پہلے ہی تبدیلیاں جو کہ اشارے دیئے گئے تھے وہ آنی شروع ہو چکی ہیں یہ ایک بڑی ڈیویلمنٹ ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ورلڈ کپ سے پہلے ایک ماہ قبل جو ہے اتنے بڑے جو ہے وہ فیصلے ہو رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ جو ہے اب نئے کوچس جائیں گے جس میں سکلین مشتاق کی بات کی جاری ہے اور عبدالرزاق کے والے سے بات کی جاری ہے نیوزیلینڈ کے دران یہ دونوں کھلاڑی جو ہیں وہ پاکستان کے لئے ابوری کوچس کے طور پر زمدریاں سار انجام دیں گے تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی ٹیم اب جو ہے وہ نئے کوچس کے ساتھ کس طرح کمفرٹیبل ہوتی ہے کہ ایک لمبے عرصے سے مشبول ہا کروکار یونس پاکستان ٹیم کی سائگی کو سمجھے ہوئے تھے اور اپس انڈون چلتے رہتے ہیں لیکن اب یہ ایک ایسا موقع تھا جس میں ان کو کیریون کرنا چاہیے تھا لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ نئے شیرمن کے آنے کے بعد ابھی مزید کچھ تبدیلیاں وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گی جس کا یہ پہلی کڑی تھی ہے اس سوالے سے بھی آپ کو اگاہ کریں گے اس وقت ہمیں یہاں سے اجازت دیجئے اللہ نکوا